موسیقی اس سے پہلے لیکن کیا پولیس نے پہلی مرتبہ یہ غیر قرونی کام کیا ہے دیکھئے بے شمار لوگوں کے گھروں میں پولیس بغیر وارنٹ کے داخل ہوئی ہے میرے اپنے گھر میں پولیس تین مرتبہ بغیر وارنٹ کے داخل ہوئی ہے درجنوں کی تعداد میں داخل ہوئی ہے اور یونی فارم کے ساتھ داخل ہوئی ہے تو کیا میں پولیس کو پکڑ کے بٹھا سکتا ہوں یا ان کے اوپر گولی چلا سکتا ہوں یا ان کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہوں میں نے ہمیشہ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ریاستی ادارہ ہے اور اگر یہ یونی فارم کے اندر آئے ہیں یہ غیر قانونی طریقے سے بھی آئے ہیں تو میں قانونی طریقے سے ان کے ساتھ لڑ سکتا ہوں ادارہ میں جاؤں گا اگلے فارم کے اوپر جاؤں گا ان کے اوپر اپلیکیشنز دوں گا اور ابھی پولیس کے خلاف بہت ساری کاروائیاں میری پینڈنگ ہیں وہ میں کروں گا انشاءاللہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا یہ پولیس والے سارے کے سارے جنہوں نے یہ ظلم اور زیادتی کی ہے ان کے بارے میں نہ صرف ڈیٹا موجود ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے یا میرے آس پاس لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے اور وقت آنے پر ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا لیکن میں نے قانونی رستہ اختیار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک اور نظر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں تو روزانہ چھاپے پڑھتے ہیں چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے روزانہ ہمارے گھر والوں کو آ کر پولیس والے مارتے ہیں اٹیک کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں خواتین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مردوں کو گسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس ایسا ہے کہ جب پوچھتے ہیں ان کو کہ آپ کے پاس ہے کوئی وارنٹ تو پولیس دکھاتی نہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ شکوہ کر رہے ہیں ان کا شکوہ بالکل جائز ہے غلط نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی مبینہ طور پر پولیس نے غلط کام کیا جو میرے پاس انفرمیشن ہے ذرا اس کو آپ سن لیجئے بھاولنگر کے علاقے چک سرکاری میں چھاپے کے دوران خواتین پر تشدد پر ایسا چو سمیت چار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے بتایا کہ ایسا چو رزوان عباس اور تین اہلکاروں کے خلاف مقدمہ اختیارات کے غلط استعمال اور فرائض میں کتاہی پر درج کیا گیا پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں جس کے بعد قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ یاد رہے کہ دو روز قبل ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا یہ پولیس نارملی ایسے ہی کرتی ہے ہم نے ایک بندہ پکڑا اس نے نشان لی کی فلان گھر کے اندر بندے ہیں ہم اس گھر کے اندر فلان کے اندر داخل ہو گئے یعنی کسی بھی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اس قسم کا یہ ایک بہانہ ہمیشہ بناتے ہیں چھاپا مارا اور ملزم کے اہل خانہ نے پولیس پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے اور تشدد کا الزام لگایا پولیس نے دعویٰ کیا کہ مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک گھر میں چھاپا مارا تھا جس دوران اہل خانہ سمیت متعدد افراد نے پولیس اہل کاروں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا اچھا پولیس نے پہلے تو خود گیر کر انہی کام کیا یہ کہا کہ ہم کسی بندے کے بیچے آئے تھے اوپر سے وہ جو گھر والے ہیں انہوں نے پکڑ کے ان کو بٹھا گیا ان کو پھینٹی لگا دی پولیس والوں کو اور پولیس نے خواتین سمیت تئیس افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا پھر پولیس نے وہی کام کیا جو وہ کرتی ہے انہوں نے کہا دے ہو سارے اندھے پرچا پولیس نے سب پر پرچا دے دیا اور معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی بعد میں پتا چلا کہ پولیس کا بھی کسور ہے اور کیونکہ جو وہاں پہ جس گھر کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا تھا اس میں ایک پاک فوج کا اہلکار تھا جب معاملہ کھلا تو انہوں نے پکڑ کے پولیس والوں نے اپنے پولیس والے اندر کر دیا ان کے اوپر پرچا بھی دے دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا وہ مناظر آپ سارے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پھر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ فورس آئی انہوں نے پکڑ کے پولیس والوں کو پھینٹی لگئی پولیس والوں نے اعتراف جرم بھی کیا پولیس والے جو ہے وہ گھٹتوں کے پل بھی بیٹھے انہوں نے مافیاں بھی مہنگی اور یہ پولیس کے ساتھ ہوا لیکن کیا جتنا بھی پولیس نے ظلم کیا پچھلے دو سال میں ہم دیکھتے رہے کیا کہیں پہ پولیس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا یہ سارا کچھ اس سے پہلے پولیس کے ساتھ نہیں ہوا حالانکہ پولیس نے بڑی بڑی زیادتی کی ہے بڑا بڑا ظلم کیا ہے پروید علیہی کے گھر کا دروازہ جو ہے اس کو گاڑیاں مار مار کے بکتروند والی انہوں نے توڑا ہے پولیس والوں نے اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے دیکھا باقی جگہوں پہ علامہ اقبال کی بہو ان کے گھر کے دروازے پہ گاڑیاں مار کے گیٹ توڑ کے اندر گئے اور بہت ساری جگہوں پہ میں تو ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں اور بہت ساری لوگ ہیں مار مار کے چھاپے تباہی پھیڑ دی میرے اپنے گھر پہ تین دفعہ پولیس آئی ہے اور بغیر وارنڈ کی آئی ہے ہر دفعہ وارنڈ انہوں نے کبھی نہیں دکھایا اور کوئی کارونی جواز نہیں تھا چھاپا مارنے کا بارحال یہاں پولیس والوں نے غلط کیا پھر ان کے ساتھ ہوا وہ جو پھر غلط کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن غلط وہ ایک مجھے جملہ یاد ہے ایک دوست کا انہوں نے کہا انہوں نے غل کیا اور پھر اس کے ساتھ بھی غلط ہو گیا کہیں نہ کہیں جا کر تو جو رسی آپ کی دراز ہوتی ہو پکڑی جاتی ہے اب یہ جو اپ ڈیٹس آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ پاک فوج کے اہل کاروں نے پولیس سٹیشن ایڈ ویجن بھاول نگر میں پولیس اہل کاروں سے مین ہنڈلنگ کی اب اس میں آر پیو بھاول پور یہ ایک بقاعدہ تفصیل آگئی ہے آر پیو بھاول پور پولیس لائنز بھاول نگر پہنچے اور زخمی پولیس اہل کاروں سے انہوں نے ملاقات کی اس کے بعد وہ بھاول نگر کینٹ چلے گئے آر پیو اور بھاول پور ڈیویجن اور کمانڈر ففٹی سیون برگیڈ بھاول نگر کے درمیان ملاقات ہوئی بعد ازہ آر پیو کمانڈر ففٹی سیون برگیڈ اور ڈی پیو بھاول نگر نے ڈی ایچ کیو اسپتال بھاول نگر کے سرجیکل وارڈ کا دورہ کیا انہوں نے مریضوں بالخصوص زخمی فوجی جوانوں سے ملاقات کی اچھا فوجی جوان بھی زخمی ہے یہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے ش شکر آس کی کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے ورنہ دل اور برا ہوتا ہمارا دیکھ کر کہ آپس میں جو ہے وہ اس قسم کی لڑائی ہو رہی ہے لیکن یہ جو فوجی جوان زخمی ہوئے ان کے ساتھ وغیرے ملاقات کیا اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا ہسپتال سے وہ ڈی سی آفیس بھاول نگر مقالمے کے لیے گئے آر پیو ڈی پیو ڈی سی اور کمانڈر ففٹی سیون برگیڈ نے وہاں میٹنگ کی معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا دونوں محکموں کے افسران نے اعلان کیا کہ سوشل میڈیا نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا انہوں نے مجرموں اور دہشتگردوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے ارادے کا اظہار کیا ملاقات کے بعد آر پیو نے دوبارہ ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ کیا اور زخمی فوجی اہلکاروں کو انصاف فرام کرنے کی یقین دہانی کروائی فوج کے زخمی اہلکاروں کو علاج کے لیے سی ایم ایچ اور پولیس اہلکاروں کو ای ایچ کیو اسپتال بہاور نگر منتقل کر دیا گیا ہے اور ایف ای آر کا معاملہ آنے والے دنوں میں حل ہو جائے گا یہ ہے جی صورتحال وہاں سے اور اس کے بعد پولیس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا جاتے ہیں بہت ضروری ہے پولیس نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اپنے افیشل پنجاب پولیس افیشل اکاؤنٹ سے افیشل ڈی پی آر پی پی یعنی پولیس کا جو پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ دیا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ب بہاور نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو ویسے معمولی تو وہ لگ نہیں رہا ویجیولز کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں لوگوں کا خون بھی نکل رہا ہے چھوٹے بھی لگی ہیں پھر پولیس نے جو حرکت کی لوگوں کے گھر کے اندر گھس کر خواتین کے اوپر ٹارچر کیا وہ بھی غیر معمولی ہے اور جو پولیس کے ذاتھ ہوا وہ بھی غیر معمولی ہے لیکن اب پریس ریلیز ہے تو ایز ایڈز بڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں بہاور نگر میں پ سیاکو سباک سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ غلط تاثر پیدا کردے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاضرائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر غیر مستقا باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی عید والے دنی کی گئی جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا پاک فوج اور پن فکردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جالی پرپیگنڈے پر کان نہ دھریں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو معاملہ ہو گیا خوش اسلوبی سے حل اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی دو ادارے ایسے آمنے سامنے نہیں آئیں گے کہ مین ہینڈلنگ ہو چاہے ایک طرف سے ہو چاہے دوسری طرف سے ہو اور اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو قانون کا درو مازہ کٹ کٹ آیا جائے نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں کوئی بھی ایک فریق لے رول آف لا تو اسی کو کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق چیزوں کو ڈیل کیا جائے طاقت اور ڈنڈے کے ساتھ ڈیل نہ کیا جائے اب آجائے اس معاملے کے اوپر کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا توفان مچا ہوا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف نے پولیس سے بہت مار کھائی ہے دو سال میں اب پاکستان طریقہ انصاف کے علاوہ اور بھی بیش شمار لوگوں نے بہت مار کھائی ہے پولیس سے پولیس آپ کو پتا ہے جہاں کسی کو کمزور دیکھتی ہے تو دبا دیتی ہے کٹ شٹ لگا دیتی ہے تو پولیس نے جس جس کو کٹ لگائی ہے وہ لوگ اپنا کتارسز کر رہے ہیں ان ویڈیولز کو دیکھ کے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پولیس والے جو ہمیں بہت مارتے تھے اب ان کو مار پڑ رہی ہے تو اس قسم کا لوگوں کا ایک تاثر ہے اور پولیس کے ساتھ لوگ ہمدردی نہیں کر رہے اور مجھے اس بات کے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ لوگ ہمدردی نہیں کر رہ ہے حالانکہ وہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے ناظرین جو ججز والا معاملہ ہے نا جو چھے ججز نے خط لکھا یہ طول پکڑتا جائے گا اور یہ اتنی جلدی ریزولٹ نہیں ہوگا کیونکہ میری اطلاع کے مطابق بھی جو چھے ججز ہیں یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے تمام رستے اپنانے کے بعد آخری رستے کے طور پر یہ خط لکھا تھا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ بچا نہیں تھا اور قاضی فائد عیصہ صاحب نے پہلے فرائی منسٹر سے ملاقات کر لی اس کے بعد انہوں نے کمیشن کے پر اضمندی ظاہر کر دی کمیشن بن گیا پھر وہ کمیشن جن کے نام کا بنا انہوں نے مادرت کر لی اس کے بعد از خود نوٹس لے لیا اب ساتھ رکڑی بینچ تھا ایک جد چھوڑ کے چلے گئے لیکن اس کے اندر جو پہلا جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کا جو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور از خود نوٹس کی پہلی سمات کا تیریڈی حکم نامجاری ہو گیا ہے عدلیہ کی جانب سے بطور ادارہ جواب کے ل یہ پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اور وفاق سے تجاویز طلب کی گئی ہیں اچھا ان تینوں کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان بار کانسل ہو یا سپریم کورٹ بار ہو اور وفاق ان تینوں جگہ پہ مسلمی لیگ نون ہے جو اس ساری سیچویشن کی بینیفیشری ہے یعنی ججد یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز کے معاملات میں ہم پہ دباؤ آیا اور اس دباؤ کی وجہ سے فائدہ شہباز شریف صاحب کو پہنچ رہا تھا شہباز شریف مسلمی لی آزم ہے مسلمی لیگ نون کی ہی جو وکلہ کا گروپ ہے وہ موجود ہے پاکستان بار کانسل میں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار میں دونوں جگہ پہ مسلمی لیگ نون کے حمایتی آفتہ وکلہ موجود ہیں یعنی احسن بھون صاحب یا آزم نظیر تارر صاحب ان کا وہاں پہ کنٹرول ہے اور تیسرا جب وفاق سے جواب مانگا جائے گا تو وفاق میں مسلمی لیگ نون کی حکومت ہے اب ایک مرتبہ پھر جن کی حکومت ہے یا جو بینیفیشری ہیں انہی سے سپریم کورٹ اور پاکستان نے تجاویز طلب کر لی ہیں وہ تجاویز اب کیا ہوں گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انتیس تاریخ کو ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی سپریم کورٹ کی جانب سے پہلی سمات کی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججوں کے خط کے معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے از خود نوٹس لیا گیا حکم نامے میں کہا گیا کہ معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وزیر آدم سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا اور فل کورٹ ا اجلاس میں آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت وزیر آدم کو حاصل استثناء کا حوالہ دیا گیا ہے وضاعت کرتے ہو یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر آدم یا وزیر قانون کو طلب نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جرنل پاکستان کے مطابق وفاقی وزیر قانون نے لاہور میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کے گھر جا کر ملاقات کی اور بعد ازاں انکوائری کمیشن کے بارے میں مجوزہ ٹی او آ بھی فرام کیے سپریم کورٹ نے کہا کہ بدقسمتی سے تصدق جلانی کے خلاف سوشل میڈیا پر بری مہم چلائی گئی اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ خود یہ کہہ چکے ہیں تصدق جلانی کے سوشل میڈیا کی مہم سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ جو تحریری حکم نامہ لکھا گیا یہ اسی تاریخ کو لکھا گیا تھا جب قاضی فائد حصہ صاحب نے عدالت میں یہ فیک نیوز دی تھی کہ تصدق جلانی صاحب کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت دبایا وہ آیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن تصدق جلانی صاحب نے بعد میں کہا کہ قاضی صاحب نے یہ فیک نیوز دی ہے میں اس وجہ سے نہیں ہٹا میرے پر اپنے ضمیر کا بوجھ تھا یا اس کا دباؤ تھا اس وجہ سے میں ہٹا تھا یہ کام میرا کرنے کا تھا نہیں ہے آپ کے کرنے کا تھا تو اب وہی چیز جو ہے وہ یہاں پر بھی آگئی ہے تحریری طور پر آگئی ہے تو امید ہے کہ قاضی صاحب اس کی تصحیح کر لیں گے اور عدالت عظمہ نے اپنے حکم نامے میں بتایا کہ ایٹارنی جرن نے کہا کہ ججوں کے خط میں موجود چیف جسٹس آف پاکستان کے دور کا کوئی واقعہ درج نہیں ہے یہ تو اب ججز بتائیں گے یا ان کا کوئی وکیل عدالت میں آئے گا تو بتائے گا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے معاملے پر عدلیہ کا بطور ادارہ رد عمل کے لیے پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اور وفاق سے جواب وہی بات ہوگی کہ جواب بھی ان سے مانگا جو اس کے وہی والا معاملہ اسی جگہ پر لے گئے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں انہی سے جوا مانگا یا تجاویز مانگی سپریم کورٹہ پاکستان نے اس کے اندر ایک چیز اور ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ اتر من اللہ صاحب کا اس کے اندر اضافی نوٹ ہے اتر من اللہ صاحب جو ہے وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے ہیں معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رد عمل نہیں دیا چھے ججز نے وہی کیا جو ہر جج حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے شک کی کوئی وجہ موجود نہیں بڑا کلیر کٹ لکھا آتر من اللہ صاحب نے اور انہوں نے ججز کو سپورٹ کیا پوری طرح سے سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا صرف اکار دی بھٹو ریفرنس میں عدالت خود یہ مان چکی ہے کہ مداخلت کس حد تک ہے یہ دکھانے کے لیے ازغر خان کیس ہی کافی ہے یعنی بھٹو صاحب کے کیس میں بھی ادارت مان چکی ہے ازغر خان کیس کے اندر بھی پتا ہے کہ کتنی مداخلت ایجنسیز کی کی جاتی ہے سیاسی معاملات کے یا سیاسی نویت کے کیسز کے اندر اس کے بعد کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط میں ایک اور سنگین مسئلہ یہ بھی ہے کہ آئین اور قانون توڑنے کو معمول کی بات سمجھنے کا کلچر شروع ہو گیا ہے یہ بھی اترمن اللہ صاحب نے کہا انہوں نے کہا آلہ ترین آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اگزیکٹیو اختیارات کے استعمال میں سنگین غلطیاں گرے اور عدالتیں اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اس کے نتائج انفرادی آزادیوں اور حقوق پر پڑتے ہیں یعنی عام آدمی کے حقوق اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اگر عدالتیں شہریوں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکیں تو شہری عدلیہ کی آزادی پر سوالات اٹھانے میں بالکل حق بجانب ہیں عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ کبھی کسی کا اعتضاب نہیں ہوا جس کی وجہ سے بگاڑ بڑترین شکل اختیار کر چکا ہے معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے جواب نہیں دیا اسلام آباد ہائی کورٹ ججز نے وہی کیا جو ہر جج حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے اور انہوں نے ہائی کورٹ کے ججز نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے ہائی کورٹ کے چھے ججز پر شک کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے یہ عطر من اللہ صاحب نے بہت کلینٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا لیکن ناظرین ایک آخری خبر ہے میں آپ کو اس وی لاغ میں جاتے جاتے دے دیتا ہوں کہ پہاڑ جیسا حوصلہ کیا ہوتا ہے یعنی میں نے جب یہ خبر سنی تو میں ہل گیا تھا اور میں نے وہ ویجول دیکھا جس میں اسماعیل ہنیا ان کو ان کے تین بیٹوں اور پوتوں کی شہادت کی خبر دی جا رہی تھی ٹیلی فون پہ ان کو ان کے تین بیٹوں تین جوان بیٹے ہیں ان کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں وہ بہت خوبصورت بچے ہیں یہ حماس کے رانوما ہیں اسماعیل ہنیا حماس کے لیڈر ہیں اور ان کے تین بیٹے شہید ہو گئے ہیں اور ساتھ ان کے تین پوتے بھی شہید ہو گئے ہیں اور یہ وہ اس وقت ہوا یعنی انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے وہاں موجود تھے ایک کا نام حازم ہے ایک کا نام عامر ہے ایک کا نام محمد ہے وہ شہید ہو گئے ہیں وہ خود غزہ سے کتر آئے تھے اور زخمیوں کے عیادت کے لیے ہسپتال میں موجود تھے انہوں نے اپنے جو بیٹوں کی خبر سنی ہے شہادت کی وہ اس انداز میں سنی ہے اور اتنے صبر کے ساتھ سنی ہے کہ ناقابل بیان ہے میں حیران ہو گیا اس آدمی کا پہاڑ جیسا حوصلہ دیکھ کر اللہ رب العزت انہیں صبر عطا فرمائے فلسطینیوں کو صبر عطا فرمائے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے ان کے لیے اللہ تعالی مہربانی کر دے کسی طرح ان کی مشکلات کم کر دے ہم تو بے بس ہیں مسلمان ہمارے حکمران جو ہیں وہ کوئی اکٹھ کر نہیں سکتے اکٹھے انہیں کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو عوام ہیں وہ بے بس ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے پاکستان میں تو یہ بھی ہوا کہ کسی جگہ پہ کسی نے جھنڈا نکالا تو وہ پکڑا گیا کسی جگہ پہ کوئی اعتجاج کرنے نکلا تو وہ گرفتار ہو گیا کئی اور ملکوں میں جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ تو مسلمان ملکوں کے اندر کی صورتحال ہے اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہمارے تمام لوگوں اور غزہ کے رہائشیوں کے تمام خاندانوں نے اپنے بچوں کے خون کی بھاری قیمت ادا کی ہے اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں اب ان کے بچے وہاں موجود تھے اور غزہ کے اندر وہ شہید ہو گئے پوتے بھی اور بیٹے بھی لیکن میں نے حوصلہ دیکھا اس چھکس کا پہاڑ جیسا حوصلہ اب تک کے لیے اتنے یہ اپنا خیال رکھی گا اپنی سٹینلز کا بھی اللہ حافظ